میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس ملک کے اندر سب سے بڑی جو خامی ہے نا accountability جو ہے وہ politically motivated ہے اور justice کا system جو ہے وہ انتہائی ناقص ہے کسی کی wish کے اوپر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کی desire کے اوپر نہیں کر سکتے you have to take a decision according to the books, according to the law جو قانون کہتا ہے بھئی آپ فیصلہ لے سکتے ہیں دائم بھائی نہیں ہو سکتے جس ملک کی supreme code یہ کہتی ہے آپ کی accountability politically motivated ہے accountability کے اوپر supreme code کے chief justice کہتے ہیں کہ political engineering کا تاثر آتا ہے سر میں یہ کہتے ہیں اور یہ درست کہتے ہیں سر یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ چار component ہیں criminal justice system کے police ہے یہاں investigation ہونی ہے وہاں investigation بالکل ناقص ہوتی ہے وہاں پر جو ہیں compromises ہوتے ہیں وہاں پر political influence آتا ہے اس کے بعد prosecution ہوتی ہے prosecution جب دنیا میں کسی کا family one کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے crime ہوتا ہے تو اس کو کیفرے کردار پچانا وہ جو victim کی family ہے اس کا job نہیں ہے اس کی duty نہیں ہے government وہ ذمہ داری لے لیتی ہے prosecution وہ ذمہ داری لے لیتی ہے ہمارے تو کسی کا جو قتل ہو جاتا ہے مقتول کا ایک تو ان کا بندہ مر جاتا ہے دوسرے وہ عدالتوں کے چکر لگا کے وکیل کر کے اپنی کر کے وہ تو بہت برماند وہ family ہو جاتی ہے تو یہاں پر prosecution چیز نہیں ہے اور تیسرا ہے judiciary judiciary میں جو فیصلے دو سال میں تین سال میں ہونے چاہیے وہ دس سال پندرہ سال بیس سال لگتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ اب جو ہماری superior judiciary ہے وہ اس طرف کیسوں کے فیصلے بروقت کرنے پہ جلدی نپٹانے پہ زور جو ہے ان کا دے رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ overseas پاکستانیوں کو تین مہینے lower court میں فیصلے ہونے چاہیے چھے مہینوں میں high court میں فیصلے ہونے چاہیے تو میری wish یہ ہے کہ پورے پاکستان کے ہر citizen کو یہ حق ہونا چاہیے کہ اس کے کیس کا فیصلہ سال یا دو سال کے اندر ہوں لیکن یہ target ہمیں set کرنے ہوں گے